موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحبه لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین اکرام پرورام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے قرآن حکیم کے متعلیہ کے حوالے سے اللہ کے فضل اللہ کی توفیق سے الحمدللہ گفتگو ہماری تسلسل کے ساتھ جاری ہے قرآن حکیم کا متعلیہ جاری ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل ہو جائے قرآن حکیم سے آج اللہ کے فضل سے آیت نمبر انسٹھ سورة النساء سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ناجرین اکرام اس سے ماہ قبل کی آیت یعنی آیت نمبر اٹھاون جب ہم نے متعلیہ کی اس وقت میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو دونوں آیات ہیں آیت نمبر اٹھاون اور آیت نمبر انسٹھ یہ دونوں حکومت اور رعایہ کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بہت اہم آیات ہیں اللہ کریم نے پوری سورة نساء کے اندر ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت سارے معاشرتی احکام بھی دیئے ہیں اور اس میں داخلی استحکام کے لیے اور خارجی استحکام کے لیے بہت سارے اقدامات بھی بتائے گئے ہیں خاص طور پر منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین کا تذکرہ دو حوالے سے یعنی آیت نمبر ساٹھ سے آن ورڈز یعنی اس آیت سے آگے جب ہم جائیں گے تو آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک ایک لمبا موضوع جس میں منافقین کی مختلف خرابیوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے گویا کہ خارجی استحکام کے لیے ایک ٹول کے طور پر جہاد کو بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح پھر آگے چل کر پھر ایک حصہ آیت نمبر ایک سو پینتیس سے آن ورڈز وہ کچھ آیات ہیں وہاں بھی نفاق کا یعنی منافقین کا ذکر ہے لیکن وہ داخلی حوالے سے ہے یعنی اس میں قیام عدل کی بات کی گئی ہے یعنی داخلی استحکام ریاست کا خارجی استحکام ریاست کا اور ظاہر ہے جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں ناظرین کرام تو جو سب سے اولین تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ریاست مدینہ کا ہے وہی ریاست مدینہ جو ایک رول موڈل ہے وہی ریاست مدینہ جس کو ہم ایک آئیڈیل کی حیثیت سے رہتی دنیا تک قیامت تک اس کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں یوں اللہ کریم جو حکومت کے اور ریایہ کے حقوق و فرائض کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اس کا تعلق بھی ریاست کے ساتھ ہے اور ایک ریاست کا بہترین ماحول کیسے قائم رہ سکتا ہے اور حقوق و فرائض جب تک پورے نہیں ہوں گے جب تک امانتیں پوری نہیں ادا کی جائیں گی جب تک لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی ڈیوٹی ادا کرے اس وقت تک یہ کسی کا بھی حق اس کو پورا ادا نہیں کیا جا سکتا گویا مطالبہ حق شریعت نے ہمارے ذمہ نہیں رکھا ہمارے ذمہ ادائیگی فرض رکھا ہے انتو ادل اماناتی الہ لہا جو جو جس کے سپرد ہوا ہے اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے اور پھر ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے کہ اس اصول کے تحت معاشرتی معاملات ہوں یا سٹیٹ کے افیرز ہوں اذا حکم تم بین الناس انتحکم بالعدل ایک بڑی خوبصورت سٹیٹیجی دے دی ایک اصول دے دیا بنیادی جس میں پوری کائنات کے پورے نظام کو پرویا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی اور وہ ہے عدل دو اصول آیت نمبر اٹھانون میں ہم نے پڑھے امانت اور عدل ہر شخص اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور پھر کس بنیاد پر پوری کرے عدل کے اصول پر کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے لہٰذا جب ہر انڈیویجول ایک معاشرے کے اندر وہ انڈیویجول اپنی آثورٹی اپنی حیثیت اور اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق جب وہ اپنے حقوق ادا کر رہا یعنی اپنے فرائض ادا کر رہا ہوگا تو اسی وقت دوسروں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے لہٰذا مطالبہ حق اسلامی ریاست کی اورینٹیشن کے اندر موجود ہی نہیں ہے بلکہ وہاں ادائیگی فرض ہے اور یہی بات ہمیں سمجھائی گئی اور پھر اس کے بعد ایک نظام ایک آئین ایک دستور ریاست کا کیا ہونا چاہیے آیت نمبر انسٹھ جو زیر مطالعہ ہے اس پر گفتگو کم و بیش نصف آیت پر یہ اس سے زائد آیت پر گفتگو گزشتہ پروریام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی تو جو بقیہ گفتگو ہے وہ آج ہوگی اور پھر اس کے بعد آیت نمبر ساٹھ کی طرف بڑھیں گے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فکری اور عملی نظام جس کو کہہ سکتے ہیں ایک لاحے عمل ایک ضابطہ کہ اسلامی ریاست وہ کس اصول پر اور کس ضابطے پر عمل کرے گی وہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے یوں کہہ لیجئے کہ ایک دستور اور آئین کی جو بنیادی شکنیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں فرمایا یا ایوالذین آمنوا اتیاللہ و آتیالرسول دیکھیں جو آئین ہے بنیادی طور پر وہ یہی دو اصولوں کے اوپر مبنی ہے ایک ہے اللہ کی اطاعت اور دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فرمائی تھی کہ ترق تفیق مامرین میں تم میں دو باتیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسکتم بہما ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا کتاب اللہ وسنتی وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ یہی وہ بات ہے جو یہاں اس انداز میں اللہ کریم نے فرمائی یہ دو اصول ہیں ناظرین کرام جس سے انسان کے انفرادی اعمال کی بنیاد بھی پڑتی ہے اور ایک اجتماعی نظام کی بنیاد بھی پڑتی ہے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے فلاح اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہوا جا سکتا ہے اور وہ ہے عطی اللہ و عطی الرسول اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اس نظام سے باہر نکلتا ہے یا اس آئینی دھانچے کو تبدیل کرتا ہے کسی اور فکری دھانچے سے یا کسی اور عملی دھانچے سے اس کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حدیث کا مفہوم مخالف لے لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرمایا کہ لن تضل ما تمسکتم بہما ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہوگے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ لازمان گمراہ ہو جاؤگے جب تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دوگے سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوالذین آمنوا اطیو اللہ وآطیو الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو دو ہی باتیں ہیں ولا تبطلوا اعمالکم اور ان دو باتوں میں سے کوئی چیز چھوڑ کر اپنے اعمال بنیاد اور انفرادی عامال کی قبولیت کی بنیاد بھی یہی دو اصول ہیں اجتماعی نظام کی اگر کوئی کامیابی کی بات ہو سکتی ہے تو وہ بھی انہی دو اصولوں پر ہو سکتی ہے لہذا فرمایا یا ایوالذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو رسول ولا تبطلو اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور کہیں اپنے عامال اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا یعنی جو شخص ان دو اصولوں سے ہٹے گا وہ اپنے عامال ضائع کر بیٹھے گا یعنی وہ راہ سے ہٹ جائے گا جو راہ سے ہٹ جائے گا اسی کو گمراہ کہتے ہیں گویا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اس نظام کے اندر کوئی اور چیز شامل کرتا ہے یا کسی اور فکری دھانچے سے مدد لیتا ہے یا کسی اور فکری دھانچے کو تبدیل کرتا ہے اس سے تو یہ گمراہی کی طرف ایک قدم ہوگا فرمایا وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ بنیادی اصول تو وہی آئین ہے دو باتیں ساتھ فرمایا وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اور یہ صاحب اختیار لوگ کون ہیں ان دونوں بنیادی اصولوں کے علاوہ یہ جو تیسرا اصول ہے اس کے حوالے سے بھی ناظرین اکرام تفصیل سے گفتگو گزشتہ پروریم میں ہو چکی میں صرف ایک آت بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں ناظرین اکرام صاحب اختیار لوگ کون ہیں اس سے کچھ لوگوں نے صاحب اختیار لوگوں سے مراد عمراء اور حکام لیے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد علماء کرام اور فقہائے کرام لیے ہیں دونوں ہی اپنے مفہوم کے اعتبار سے درست ہیں اور جو علماء کرام ہوتے ہیں مفتیان اعظام ہوتے ہیں یا فقہہ ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ شریع امور کے ماہر ہوتے ہیں تو شریع امور کا یا شریع امور کے نگران کے طور پر وہ ذمہ دار ہوں گے اور اسی طرح سے کوئی داخلی امور کا انچارج ہوگا یا داخلی امور کے نگران ہوں گے جیسے پولیسنگ سسٹم ہے وہ اس کے انچارج ہوں گے اسی طرح جو عدلیہ کے جو قاضی حضرات ہیں یا ججز حضرات ہیں وہ ان کے نگران ہوں گے علا حاضر قیاس جو مختلف محکموں کے نگران ہیں جو مختلف امور کے نگران ہیں وہ بھی ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اس لیے ناجنی کرام کے سٹیٹ کا ریاست کا نظام چل نہیں سکتا جب تک کہ اس اطاعت کے نظام کے اندر انسان اپنے آپ کو جکڑے نہ ظاہر سی بات ہے اگر افراد ایک اطاعت کے نظام کے اندر نہیں ہوں گے افراد اگر اپنے امام کی اطاعت نہیں کریں گے افراد اگر حکومت کی اطاعت نہیں کریں گے یا حکومت کے قانون کو نہیں مانیں گے اور عملی طور پر ان کی سپریمیسی کو تسلیم نہیں کریں گے تو کسی بھی ریاست کا نظام چل نہیں سکتا اس لیے فساد سے بچنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک پابندی آئید کی ہے کہ حالات جیسے مرضی ہوں تمہارا امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کوئی نکٹا حبشی بنا دیا جائے یعنی جو تمہیں بالکل پسند نہیں ہے ایسا امیر بن جائے ایسا امام بن جائے جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے نکٹا حبشی ایک سمبولک ٹرم گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی کہ اگر حبشی ہو اور وہ بھی نکٹا ہو تو کسی کو پسند نہیں ہوگا تو انتہائی ناپسندیدہ شخصیت بھی اگر کسی کا امیر بن جائے کسی ریاست کا کسی معاشرے کا تو فرمایا کہ اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اس کی بھی اطاعت سے نکلنا نہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس اطاعت کے نظام سے نکلتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر تو فساد پھیل جائے گا کوئی شخص اگر اس اطاعت کے نظام سے نکل کے اپنا ایک نیا گروپ کوئی ایک ایسا فیکشن کوئی ایسا ایک الگ سے کوئی سسٹم قائم کرنے کی کوشش کرے گا یا جس کو دور جدید کی استعلاح میں ناظرین کرام سٹیٹ ویدن سٹیٹ کہتے ہیں کوئی اگر اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا باعث ہوگا اور ایسے کسی بھی بگاڑ کو شریعت اسلامیہ برداشت نہیں کرتی نہ داخلی طور پر نہ خارجی طور پر ریاست اسلامیہ کے نظام کو بگاڑنے کے لیے ایسی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہوگی اور اس کو شریعت اسلامیہ برداشت نہیں کرتی لہٰذا ایک سسٹم بتا دیا کہ جو اصل اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے اصل اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہے وہ چاہے مفتیان کی ہے مفتی حضرات کی ہے چاہے وہ فقہ اعظام کی ہے چاہے وہ علماء کرام کی ہے چاہے وہ عمراء کی ہے حکام کی ہے عمال کی ہے نگرانوں کی ہے حکمرانوں کی ہے یہ ساری کی ساری اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زیل میں ہے یہ اپنی اصل اطاعت نہیں ہے یعنی حکمران اپنی حقیقت کے اندر اپنی اصلیت کے اندر اب کوئی ایسی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی اطاعت آہ اتھینٹیفائی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے لہٰذا کوئی بھی شخص جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زیل میں رہے گا اس کی اطاعت کی جاتی رہے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں وہ اطاعت اللہ کی اطاعت تو وہ ظاہر ہے اللہ خالق ہے خالق کی اطاعت کیوں نہیں کرنی جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ کمانڈمنٹ بھی اسی کی چلے گی قانون اسی کا چلے گا آئین اسی کا چلے گا لہٰذا اس کی تو اطاعت ہے اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا بطور متع کے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اور حتیٰ کہ یہ تک فرما دیا آگے آیت آ رہی ہے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفت اللہ فی الارض کی حیثیت سے اللہ تعالی کے دیئے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے حوالے سے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے دیئے نظام کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں اب پوری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیئے نظام کے تحت ان کی تطبع میں ان کی اطباع میں اور ان کی اطاعت میں پوری دنیا پر اپنی ذات پر اور پوری اجتماعیت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کرنے کی پابند ہے یہ ہے وہ نظام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے حکمران بن جائے جو حکمران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پوری طرح سے نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا کیا جائے کیا پھر بھی اطاعت کی جائے یہ ایک سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کچھ جو شخص کر رہا ہے وہ تو اطاعت کرنی ہے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ایک قانون دے دیا کہ مخلوق کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو گویا اللہ کی اطاعت کے زیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی دیوی اتھارٹی کی تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو یہ تو ممکنی نہیں لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت قرار دے دیا گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے حکم دیتے ہی نہیں وہ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ان کو جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو کوئی ایسی کمانمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے ایسا حکم نہیں دیتے ایسا قانونی حکم نہیں دیتے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہو گویا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کی وحی کے تحت بولتے ہیں اس لئے فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے یہ جیسے اللہ کی اطاعت کر لے لیکن جو عمراء اور حکمران ہیں یا پھر مختلف امور کے نگران ہیں چاہے وہ مفتیان ہوں چاہے وہ علماء کرام ہوں اگر ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر کیا کرنا ہے یہ ہے اصل میں سوال کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل کلیر یہ فرمان ہے بخاری شریف کے اندر حدیث کہ دیکھو اطاعت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو اطاعتوں کا ایک نظام دیا ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے بڑوں کی اطاعت کرنی ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اطاعتوں کا پورا نظام ہے اور حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے یہ سارے کا سارا نظام اس اصول کے تحت ہے کہ السمعو والطاع سننا بھی ہے اطاعت بھی کرنی ہے اور سمعو والطاع کے لیل ایمام فرمایا حکمران کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ اسمعو والطاع اس کی بات ماننی بھی ہے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حکمرانوں کو اور جو بھی مختلف امور کے نگران اور انچارج ہیں جو شریع امور کے انچارج ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تو جو بھی بات کریں گے جو بھی اس طرح کا حکم جاری کریں گے ان کی اطاعت فرمایا مَا لَمْ تَكُنْ مَعْسِيَ یہ ایمام کی اور حکمران کی اطاعت اس وقت تک چلے گی مَا لَمْ تَكُنْ مَعْسِيَ جب تک کہ کوئی نافرمانی کا معاملہ نہ ہو اس لیے کہ اطاعت تو فی المعروف ہے معروف کے اندر اطاعت ہے نیکی کی بات میں اطاعت ہے برائی کی بات میں اطاعت نہیں ہے یعنی آپ کو ماباپ اگر برائی کا حکم دیں تو ماباپ کا احترام کرنا تو فرض ہے لیکن ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کا جو گناہ کی طرف آپ کو حکم دینا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی کیونکہ جنرلائز رسول دے دیا لَا تَعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کبھی بھی کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مخلوق سے اس لئے وہختلف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے معنوی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت خرار دے دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے پہلے ارز کیا اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ اگر کوئی حکمران ایسے ہوں جو ایسی کوئی غلطی کریں کوئی ایسا گناہ کریں یا کسی ایسی غلطی کا ارتکاب کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آ رہی ہو ان سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہو اور وہ پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نظام سے منسلک نہ ہوں تو پھر ان حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ بہت اہم سوال ہے اور ناظرین اکرام خاص طور پر جدید ریاست کے اندر اس سوال نے اور زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے کہ جدید اگر ریاست قائم کی جائے گی اسلامی ریاست اور جدید اسلامی ریاست میں کبھی اگر کوئی حکمران ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نظام سے نکلا ہوا ہوگا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہوں گی اس کے اندر کوئی گناہ ہوں گے جس سے جو سرزد ہو رہے ہوں گے تو اس حکمران کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ایک وہ اہم سوال ہے جس سے بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوا ہے اور بہت زیادہ فساد بھی پیدا ہوا ہے اور لہٰذا اس سلسلے میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوے فیصلوں کو دیکھتے ہیں اور پھر سبحان اللہ قربان جائیے صحابہ اکرام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کا سوال پوچھ لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں جس کی وضاحت نہ فرمائی ہو ہر وہ بات قیامت تک کے لیے جس کا تعلق ہماری جنت جہنم کے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح فرما دی لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو مستقلن اطاعت ہے اس میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی جس کا تعلق جنت جہنم کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ ہو جو مستقل اطاعت ہے اس کے اندر ساری باتیں واضح ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا کہ ما ترکتو شہین میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی سبحان اللہ یقربکم الاللہ ویبعدکم من النار جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی اللہ امرتکم بھی مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی اللہ کے قریب کر دینے والی اور جہنم سے بچانے والی پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے باتوں کا حکم دیا وہ ساری کی ساری انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی اور جہنم سے بچانے والی جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری کی ساری جہنم میں لے جانے والی ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا دین دے دیا اور اليوم اکملت لکم دینکم جو آگے سورہ مائدہ کے اندر آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خطبہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم آج تمہارا دین تمہارے لئے مکمل ہوگی اب وہ مکمل دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا جس کی آگے تشریحات علماء کرام نے کی فقہہ اعزام نے کی اور ان تشریحات پر عمل کرنا ان تشریحات کو دیکھنا کتاب و سنت کے حوالے سے اور کسی بھی عالم کی کسی بھی فقیح کی ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان سب فقہہ اور تمام علماء کی آراز سے استفادہ کرنا جو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت ہوگی ہر وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تحت ہوگی وہ بات اس سے استفادہ کرنا یہ این شریعت ہے لہذا ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہوگی اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات تو سمجھ آگئی لیکن جب کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کوئی حکمران کے اندر آپ ایسی بات دیکھتے ہیں جو خلاف شرع ہے تو کیا پھر اس کی اطاعت سے باہر نکل جانا ہے کیا اس کے اطاعت کے نظام سے باہر نکل جانا ہے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا جب آپ کوئی دور فتن کی بات فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے حکمران ہوں گے یعنی دور فتن کے اندر قرب قیامت ایسی حکمران ہوں گے کہ جن میں کچھ باتیں اچھی ہوں گی لیکن کچھ باتیں بہت بری ہوں گی یعنی تم ان میں سے کچھ نیکیاں دیکھو گے تعریفون امنہم و تنکرون کہ ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نیکی کی باتیں ان میں ہیں لیکن بہت ساری برائی کی باتیں ان کے اندر ہیں سبحان اللہ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ یہ قانون دیکھ لیجئے قانون کیا ہے اصل اطاعت اللہ کی اصل اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب ایسے حکمران ہوں گے جن سے کچھ نیکیاں اور کچھ برائیاں ہم دیکھیں کہ گناہ بھی ہیں ان میں کچھ نیکیاں اچھے کچھے کام بھی ہیں لیکن بہت برے کام ہیں ان کے اندر تو برے کاموں میں تو اطاعت نہیں کرنی خود فرمایا نیکی میں اطاعت ہے برائی وہ کرتا ہے تو پھر اطاعت کرنی ہے نہیں کرنی کیا کرنا ہے اس سسٹم کے اندر تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا اگر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو خود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ایسے حکمرانوں کے خلاف ہم خروج کریں بغاوت کریں ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسا نہیں کرنا اس وقت تک ما سلو جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک تم نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا گویا حکمرانوں کے خلاف اگر حکمرانوں کے اندر ساری خرابیاں ہوں لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ناج نے کے لئے نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پانچ وقت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ پانچ وقت تو کسی سے بھی شاید ممکن نہیں ہوتی ہمیشہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی تکبیر اولا رہ جاتی ہے کبھی کوئی رکت رہ جاتی ہے کوشش تو کرتے ہیں تو ماہ سلو کا معنی یہ ہے کہ ایسے اگر حکمران ہوں جو نماز کی اہمیت کے قائل ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں دین کا حصہ سمجھتے ہیں جو ایسے حکمران ہوں گے جب تک ایسے حکمران موجود رہیں جو اصولی طور پر فکری طور پر قانونی طور پر اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کی فرضیت کے قائل ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کبھی رہ جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قضا کر لیتے ہیں نماز کی فرضیت کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ سلو کا مطلب ہے جب تک وہ اس کی فرضیت کے قائل ہوں گے آپ ان کے خلاف کوئی خروج نہیں کر سکتے آپ ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتے آپ کسی انٹی سٹیٹ سرگرمی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے یہ خلاف شریعت ہوگا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیمٹ قائم کر دی کہ دین دین کا قیام اس کا ادنہ ترین جو مرحلہ ہے یا اس کی جو ادنہ ترین سطح ہے وہ نماز کا قیام ہے اور نماز کو قائم کرنا جب تک کوئی شخص اس کی فرضیت کو جانتے ہوئے اس کی کوشش میں مصروف رہتا ہے اور اس کی فرضیت کو مانتا ہے اس وقت تک آپ اس کے پیچھے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس کو آپ خلاف شریعت حکومت قرار نہیں دے سکتے یہ ایسے یہ ناظرین ایکنام جیسے ہم عوام جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم سارے مومن کہلاتے ہیں ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو شریعت اسلامی کا پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے لیکن وہ روزے کی فرضیت کے قائل ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ان سے نماز رہ جاتی ہے لیکن وہ نماز کی فرضیت کے قائل ہیں آپ ان کے اوپر نہ کفر کا فتوہ لگا سکتے ہیں نہ ان کو ملت اسلامی میں سے خارج کر سکتے ہیں بعینی ہی اگر حکمران فرضیت کا قائل ہے اور وہ آئینی طور پر اور دستوری طور پر اس شریعت کو تسلیم کرتا ہے تو ایسی حکومت بھی اسلامی حکومت ہوگی اور ایسا حکمران بھی اسلامی حکمران ہوگا جب تک کہ وہ سسٹم کے اندر موجود رہتا ہے جس سسٹم کو اسلام نے آلہ ترین سسٹم سے لے کر ادنا ترین نظام تک جو ایک پورا آہ یعنی لیمٹس قرار دی ہیں جب تک وہ ان لیمٹس کے اندر رہتا ہے تو اس حکومت کو شریع حکومت کہا جائے گا ان حکمرانوں کو بھی شریع حکمران کہا جائے گا جیسا کہ ناظرین کرام ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے مثال کے طور پر میں ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لاہ ہے وہ کتاب و سنت ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک اپنے دستور کے اعتبار سے عطی اللہ و عطی الرسول کو تسلیم کرتا ہے جب عطی اللہ و عطی الرسول ہمارے آئین کے اندر ایک سپریم لاہ کے اندر کے طور پر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک اللہ کے فضل اللہ کی رحمت سے این اسلامی ملک ہے رہ گئی بات یہ کہ شریعت اسلامیہ پر سارے تقاضوں پر عمل کرنے کے حوالے سے جتنی مرضی ہمارے اندر خرابیاں رہ جاتی ہیں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں عوام الناس سے بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں اسی طرح سے حکمرانوں سے بھی بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو ساری کوتاہیوں کے باوجود جب تک کہ حکمران اس شریع بنیاد کو کلیم کرتے رہیں گے اور جس بھی ریاست کا دعویٰ یہ رہے گا کہ کتاب و سنت ان کا سپریم اللہ ہے اور عطی اللہ و عطی رسول کے نظام کو فکری طور پر تسلیم کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ ملک اسلامی ملک ہوگا اور وہ حکمران اسلامی اور شریع حکمران ہوں گے اور ان سب کی اطاعت کرنی ہوگی کیونکہ اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے تحت آتے ہیں لہٰذا یہ اطاعتوں کے نظام کے اندر کوئی گڑھ بڑھ پیدا کرنا اور کوئی بھی اس ریاست کے خلاف اقدام کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے شریعت کے خلاف اقدام کیا جائے اور اس کی شریعت اسلامی کے اندر کوئی گنجاش موجود نہیں ناظرین اکرام میں نے ارز کیا کہ لیمٹس کے اندر لیمٹس کیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لَتُنْقَذَنَّ عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً مسند احمد کے اندر نوایت ہے حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالی راوی ہیں اور یہ صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا ہرگز نہیں اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں اسلام تو مضبوط کڑا ہے قرآن کہتا ہے قرآن تو وہ مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اسلام تو وہ مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا لہٰذا یہ جو کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی کیا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتا چلا جائے گا کیا مطلب کہ لوگوں کے ہاتھ سے اسلام ایک ایک کڑی کر کے چھوٹتا چلا جائے پھر آپ نے فرمایا فلمن تاقضت عربہ جب بھی کوئی ایک کڑی چھوٹے گی تشبثا ناس باللتی تلیہا لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے یعنی اوپر والی کڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو نیچے والی کو پکڑ لیا پھر وہ ہاتھ سے چھوٹی پھر اس سے نیچے والی کو پکڑ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مکمل اسلام پر عمل کرتے تھے یہ چھوٹتے چلے جائیں گے یہ ہے معنی اس حدیث کا ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی چلی جائے گا اسلام ٹوٹتا جائے گا گویا لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جائے اور لوگ نیچے 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 یعنی آہستہ آہستہ میار نیچے گرتا چلا جائے پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی الحکم وہ یہ کڑی ٹوٹے گی کہ پورا نظام جو ہے قانون وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کہا جائے گا اجتماعی نظام جس نظام کے اوپر اللہ کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اللہ کی حکمرانی کے ماتحت ان دونوں اطاعتوں کے عطی اللہ و عطی الرسول کے ماتحت اولی العمر جو ہیں جو صاحب اختیار ہیں ان کو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وہ تو آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جائے گا سب سے پہلی کڑی یہ ٹوٹے گی کہ قانون جو اجتماعیت کے اوپر اللہ کا نافذ ہونا چاہیے وہ اس کی جگہ پہ غیر اللہ کا قانون آ جائے گا آ جائے اگر سپریم لا پھر بھی اللہ کا قرآن ہے اگر سپریم لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اوپر والی کڑی ٹوٹ گئی لیکن آہستہ آہستہ لوگ یعنی دین پر قائم ہیں آخری کڑی کیا ہے فرمایا آخری کڑی وآخرہنہ الصلاة آخری کڑی نماز ہے گویا جو شخص نظام زندگی پر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے نفاظ سے لے کر نماز کی آدائیگی اور نماز کی فرضیت تک ان ساری حدود کو تسلیم کرتا ہے گویا وہ اسلام کے پورے دائرے کو جتنا اس کے پورے تقاضے کے مطابق تسلیم کرتا ہے اور جو چھوڑتا چلا گیا اس کی ادنا ترین شکل یہ ہے کہ کم از کم وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہو اور نماز کی فرضیت کے کسی بھی بنیادی ایمانیات کا وہ منکر نہ ہو اور نماز کی فرضیت تک یعنی دائرہ اسلام کے اندر ہے آپ اس کو کبھی بھی خارج نہیں کر سکتے جب وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا ما صلو کہ آپ حکمرانوں کے خلاف اس وقت تک خروج نہیں کر سکتے ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے اس وقت تک ان کے خلاف کوئی بھی ایسی انٹی سٹیٹ سرگنوی میں حصہ نہیں لے سکتے جب تک وہ نماز کی فرضیت کے قائل ہیں گویا اس شریعت کی حدود کے اندر موجود ہیں تو یہ شریعت کی حدود موجود ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ہمارا ملک ملک پاکستان اس کے آئین کے اندر سپریم لا کے طور پر یہی دونوں شرائط موجود ہیں حکمران انہوں دونوں شرائط کے تحت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کہیں غلط ہوتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ اللہ کے فضل سے موجود ہے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جو ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اور ان قوانین کو غیر یعنی ان غیر اسلامی قوانین کو جو کہیں سے آ جائیں یا کہیں موجود ہوں ان کو درست کرنے کے لیے آئینی ادارے موجود ہیں لہٰذا ایسی آئینی اسلامی ریاست کو اگر ایک انتہائی شریع اور اسلامی ریاست قرار نہیں دیا جائے گا تو اور کیا قرار دیا جائے گا اس لئے ناظرین کے نام یہاں جب حکومت کے اور رعایہ کے حقوق و فرائز کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ کہیں بھی لوگوں عام طور پر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ مسلمان ریاستیں تو ہیں اسلامی ریاست کوئی نہیں ہے آج کے دور میں اللہ کا قرآن جو اصول دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول دے رہے ہیں ان اصولوں کے مطابق اللہ کے فضل سے کوئی بھی جو مسلمان ہوتا ہے کوئی شخص وہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہوتا ہے میں اور آپ ہم سب اپنے عمل کے اعتبار سے جتنے مرضی گئے گزرے ہوں ہم اللہ کے فضل سے مسلمان اس لیے ہیں مومن اس لیے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا بعینی ہی جو ریاست اپنے آئین کے اعتبار سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ اسلامی ہیں جس طرح ہم دعوے کی بنیاد پر اپنے عملی خرابیوں کے باوجود مسلمان ہیں اسی طرح سے ایک ریاست اپنے دعوے کی بنیاد پر ساری خرابیوں کے باوجود وہ ایک اسلامی ریاست ہے اور الحمدللہ چونکہ کتاب سنت کو سپریم لاق قرار دیا گیا ہے اور ہماری آئین ہماری آئینی طور پر ہماری ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے لہٰذا اس دعوے کی بنیاد پر ساری عملی خرابیوں کے باوجود ہماری ریاست مسلمان ریاست نہیں اسلامی ریاست ہے کوئی اس کے اندر انقباز نہیں ہونا چاہیے اور کوئی اس کے اندر ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہم جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یہ این اسلامی ریاست ہے اور اس کے حکمرانوں کی اس کے پورے نظام کی اس کے پورے قانون کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر نہ صرف ملکی قوانین کے تحت ضروری ہے بلکہ شریق قانون کے تحت بھی ضروری ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے جو صاحب اختیار لوگ ہیں اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے صاحب اختیار لوگوں کی بھی اطاعت کرو اب رہ گئی بات یہ کہ یہ سسٹم تو بن گیا اس میں کبھی اگر جھگڑا پیدا ہو گیا اب جھگڑا ظاہر اللہ کی اطاعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا اگر پیدا ہوگا کبھی تو وہ علی العمر کی اطاعت میں پیدا ہوگا علی العمر سے مراد علماء ہوں تو علماء مفتیان ازام ہوں فقہاں ہوں تو یا اس سے مراد عمراء و حکام ہوں تو بھی اگر جھگڑا پیدا ہوگا تو وہ اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جن کو کہا گیا کہ اس اطاعت کے تحت ان کی اطاعت کرنی ہے تو اگر کبھی جھگڑا پیدا ہو جائے یہ بھی ایک پورا زبردست ایک میکنزم دے دیا لوگ ناظرین کے نام عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام کے اندر بہت سارے ابہامات ہیں اور ابہام دور کرنے کا اور ایسے جدید ذہن کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہتے ہیں اسلام کے اندر ابہام ہے شروع سے لے کر ابہام رہا اس کی پالیسیوں کے اندر ابہام رہا اور اس ابہام کو دور کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے اور لوگ مغرب کو اس اعتبار سے بہت آگے قرار دیتے ہیں کہ مغرب نے ایک میکنزم بنا لیا ہے کہ جب کبھی وہاں کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی سسٹم ان کے ہاں موجود ہے کوئی نہ کوئی میکنزم موجود ہے اندازہ کیجئے اللہ کے قرآن نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک میکنزم دے دیا کیا میکنزم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْن اگر کبھی کوئی آپس میں تنازہ ہو جائے کوئی ابہام پیدا ہو جائے کوئی بھی اختلاف رائے ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں چاہے وہ حکومتی معاملہ ہو چاہے وہ عوامی سطح کا معاملہ ہو کسی بھی طرح کا جھگڑا پیدا ہو جائے اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ تو پھر اس ابہام کو دور کرنے کا میکنزم یہ ہے کہ اللہ کا کلام تمہارے پاس موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی زیشان موجود ہے تو پھر تم ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ دیا کرو اِن کن تم تومنون باللہ والیوم الاخر سبحان اللہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور واقعتاً آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارا جو ہر جھگڑا ختم ہونا چاہیے مدینے والے سے ہر جھگڑا ختم ہونا چاہیے اللہ کے کلام سے لہٰذا جو بھی معاملہ ہو اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا کریں یا مدینے والے سے پوچھ لیا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو اللہ کا قرآن فرما دیں وہی اصل ہے گویا جو بات میں شروع میں ارز کر رہا تھا کہ اصول دو ہی ہیں عطی اللہ و عطی الرسول آگے جو اولی العمر کا ایک اختیار دیا ہے یہ پریکٹیکالیٹی کے لیے ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے یہ عملیت کے لیے ہے یہ عملی طور پر ایک اجتماعی نظام بنانے کے لیے ہے اور ظاہر سی بات ہے شریعت کی ساری کی ساری جو شکیں ہیں ان نصوص کی وضاحت کے لیے ہے اور ان نصوص کی وضاحت وہ فقہاں بھی کریں گے وہ علاماء بھی کریں گے وہ عمراء بھی کریں گے وہ جس جس کا وہ ایری آف جیورسڈکشن ہوگا وہ اس کی وضاحت کرے گا لیکن پھر بھی کبھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہوگا تو بنیادی اصولوں کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا اور وہ بنیادی اصول کیا ہے فردوہ الاللہ والرسول پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے جائے میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے حکمران اور ریایہ کا اختلاف ہو سکتا ہے دو آپس میں بھائیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے دو علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے دو فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے دو مفتیان کا اختلاف ہو سکتا ہے دو حکمرانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے امال کا امرا کا کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے پھر حل کیا ہے فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولِ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اِن كُن تُم تُومِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر واقعی تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے کہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اگر تمہارا واقعی دعویٰ دعویٰ ایمان درست ہے تو پھر ہر چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا کریں جب بھی جھگڑا پیدا ہو کسی اور سے فیصلہ نہ کروایا کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھا کریں ذالک خیر اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے اسی میں نفرادی بھلائی ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہترین اولَ يُعَوِلُ تَعْوِيلَ اولَ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا یعنی جس طرف آدمی لوٹتا ہے جو انجامِ کار ہوتا ہے جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یہی بہترین ہے جب تم یہ اصول اور یہ قانون ایک فکری دھانچے کے طور پر ایک عملی دھانچے کے طور پر ایک دستور کے طور پر ایک آئین کے طور پر ایک وضیح قانون کے طور پر ایک معاشرتی اور ایک سوشل کانٹیکٹ کے طور پر اس اصول کو لے لوگے تو سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہترین ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے سسٹم کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی شریعت نے این شری سسٹم قرار دیا ہے اور اس نظام کے اندر ہمیں وہ کنٹیبوشن ادا کرنے کی وہ حصہ ادا کرنے کی اور وہ انپٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو تقاضہ کرتا ہے اللہ کا دیا ہوا یہ شریعت کا نظام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ناظرین کرام ایک ملت بناے ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے ایک دوسرے کی نفرتیں ایک دوسرے کے اختلافات آپس کے جتنے بھی فکری علمی فقہ اختلافات ہیں ان کو کتاب سنت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ